مہنگائی کے افریت کے بارد حصول تعلیم میں مشکلات کا سامنا ہے جنوبی پنجاب کے سکولوں میں طلبہ کی تعداد کم ہونے لگی سٹیشنری سوان کے مہین داں طلبہ اور والدین پریشان ہیں کتابیں، کاغذ، پینسلوں اور دیگر اشیاء کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہوا پرانی کتابی خریدنا بھی طلبہ کے لیے مشکل ہو گیا ہے بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنا والدین کے لیے ناممکن پیسے پوری کریں یا دکھرے دوسرے اخراجات پورے کریں آپ کو یہاں پر اپجیٹ کریں والدین کی دوہائی ہے پیسے پوری کریں یا دوسرے اخراجات پورے کریں مہنگائی کے ہاتھوں تنگ طلبہ پرانی کتابیں خریدنے سے بھی کاثر ہو چکے ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ پرانی کتاب دو سو چالیس روپے کی ملی ہے پہلے اتنے میں نئی کتابیں ملتی تھی اس نوالے سے طلبہ کا مجزد کیا کہنا ہے جانتے ہیں شکیل سلطان سے ملک پاکستان میں مہنگائی کا ایک توفان برپا ہے ہر چیز جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہوتی جا رہی اسی طرح اگر بات کریں سٹیشنری کے سامان کی قیمتوں کی تو وہ بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں پیٹرول کی قیمتیں ڈالر کی قیمتیں بھی اوپر نیچے ہوئیں لیکن یہاں پہ کوئی ریلیف نہیں ملا سٹوڈنٹ کیلئے غریب کے لئے تعلیم کا حصول دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے میں اس وقت کی بڑی مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں سے سٹوڈنٹ آتے ہیں اور سٹیشنری کا سامان لیتے ہیں ایک طالبیلہ موارسات موجود ہیں سیکنڈیر کا میں سٹوڈنٹ ہوں میں خریدنے آئے تھا بکس میں نے لین تھی ایک دو بکس وہ میں آئی آکے مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ اولڈ بک خرید دیا نہیں تو اب اتنی مہنگی پڑی ہے ظاہر سے بات ہے اب یہ اولڈ بک دو سو چالی سوز پہ کی ملی ہے ہمیں ایک بک اب یہ ظاہر سے بات ہے اب سارا کورس لینا ہوتا ہے اب ماں باپ ہمیں فیصے دیں کھرچہ دیں یا کیا کریں ہم تو پریشان ہوگی اس وقت سے اچھا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا پیٹرول اوپر نیچے ہو گیا قیمتوں میں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں آپ پیپر پرنٹ والا ہے ریجسٹر والا ہے کتابیں ہیں کتنے قیمتیں ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کیا مطالب ہوگا تقریبا جو کاغذ کا کھلا کاغذ تھا نا پہلے یہ ریڈ تھا اس کا ساڑھے تین سو تین سو ساٹھ روپے کلو یہ سا اس کا ریڈ ریٹیل کا اس میں فرق پڑا بیس تیس روپے کم کر دیا جب پیٹرول کم ہوئے ہیں لیکن ابھی کل پر سو دوبارہ بیس روپے بڑھا دیئے حالانکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریڈ بڑھا دیا گیا ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں زلی انتظامی ہے اس کی ریڈن یہ ہے کہ جو آپ کے ڈی سیز آپ کے کمیشنرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایسی کمروں میں بیٹھے ہوئے انہوں کا عوام کا دکھ ہی نہیں ہے کیونکہ اس پر سب سے زیادہ جو بھی چیز مہنگی ہوتی ہے پیٹرول آپ کا مہنگا ہوگا چار سارے چار سو اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں اس کا ایفیکٹ صرف غریب آ دیئے اس سٹوڈنٹ پر پڑھے گا مجھ پر پڑھے گا باعت قسم ہر طبقے کے معاشی حالات جو ہیں وہ تباہ ہو کر رہ گئے ہیں قیمتیں کم ہوتی ہیں ایک طرف لیکن اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی والدین فیسیں پوری کرتے ہیں تو یونی فارم نہیں کر پاتے یونی فارم پوری کرتے ہیں تو سٹیشنی کا سمان نہیں پورا کر پاتے وہ پورا کرتے ہیں تو کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ بھی پریشان ہے گاہگ بھی اطالبہ کر رہا ہے کہ زلین تظامی اس حوالے سے ایکٹیو ہو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور مارکیٹ میں چیکن ویل ہا کر قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے بہت شکریہ آپ کا شکل سلطان اپڈیٹ کرنے کے لیے مہنگار سے سرکار سکولوں میں پڑھنے والے طالب بھی پریشان ہیں کاغت کے فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافے سے ریجسٹر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے سو روپے میں ملنے والا ریجسٹر ایک سو ستر روپے کا ملنے لگا تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ علشبہ سے علشبہ آگاہ کریں جی بالکل اگر کاغت کی قیمت کی بات کی جو ہے تو بزار میں 20 روپے جو ہے کاغت کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح 320 روپے کلو جو ہے کاغت فلوکت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ریجسٹر اور کوپیز کی قیمت دگنی ہو گئی ہے سکول میں پڑھنے والے بچے خاص طور پر سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں اس چیز سے سفر کر رہے ہیں ٹیچرز الگ پریشان ہیں اور طالب علم الگ پریشان ہیں سب سے پہلے ہم اسادزہ سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہاں جی واقعی جیسی مہگائی میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ملک میں تو ہمارے جو بچے ہیں سرکاری سکول میں پڑھنے والے جو مطلب کہ بیس روپے فیس بھی مشکل سے پے کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی برے حالات پیدا ہو گئے ہیں پر ریجسٹرز کوپیز ان کے لیے بہت مشکل ہو گئے ہیں اور اگر کوئی بک جو ان کو سکول سے نہیں ملتی اگر ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ خود سے خرید لیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے میرے ساتھ اس وقت کافی ساری سٹورنٹس بھی موجود ہیں اور یہ سیونتھ کلاس کی سٹورنٹس ہیں بات کرتے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہو گی جی جیسا کہ اب ایک ریجسٹر پچاس روپے کا ہوتا تھا ہم آسانی سے اگر ہم تین ریجسٹرز بھی لے لیں تو ہمارا کام چل جاتا تھا لیکن اب جو ایک ریجسٹر ہے وہ بھی ٹو ہنڈرڈ ہو گیا تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہماری جو اخرجات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پیرنٹس ہماری اخرجات پوری نہیں کر سکتے حسن کہ ہم پہلے دو تین ریجسٹرز یوز کرتے تھے اور اب ایسا نہیں کر سکتے اور ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں دلا سکتے زیادہ سے زیادہ ریجسٹرز تو اب ہم ایک ہی ریجسٹرز یوز کرتے ہیں اور پہلے ہم سٹیشنل بھی کافی زیادہ لیتے تھے اور اب ہم اسی کو واپس یوٹیلایز کرتے ہیں نیو بیگس کوپیس نہیں لیتے ہر سال اور ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے سٹورنٹس کے پوائنٹ آف یو سنے یہاں پر جتنی بھی سٹورنٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کوپیز اور ریجسٹر ہیں وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے والدین جو ہیں بچوں کو کم تعداد میں دلاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں پریشان ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ جو سکولوں میں پڑھانے والے اسازہ ہیں ان کو بھی سامنا ہوتا ہے جی جی علیہ شباہ بہت شکریہ مفت تعلیم کا حصول بھی خواب بن گیا ہے بیشتر کتابوں کی قیمتوں میں ایک سے دو سو روپے تک اضافہ ہوا ہے پچھتر روپے میں ملنے والی کتاب دو سو پینٹالیس روپے کی ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں تاہر جویا سے مفت تعلیم کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے سکولوں میں مفت کتابیں دستیاب نہیں ہیں مفت یونی فرم دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کی جو تعداد ہے وہ مسلسل سکول چھوڑنے پر موجود جو پیرینٹس ہیں وہ بچوں کو سکول چھوڑوانے پر مجبور ہیں اور مسئلہ صرف ایک ہے کہ جو کتب ہیں وہ باہر سے مہنگی مل رہی ہیں یونی فرم جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے ہمیں ساتھ اسی طرح سے پیرینٹس بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سوالے سے آپ کتابیں لینے آئی ہیں کیا کہتی ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو پیرینٹس پر کتنا بڑن پڑا ہے بس ہو جائے گا یہ ریجسٹر جو ہے 300 کے راؤنڈ آباؤٹ ہو جائے گا یا اس طرح ٹائپ کی اتنی مہنگائی ہو جائے گے تو یہ بچوں کے لیے افورٹ کرنا یا وہ جن کے پانچ بچے ہیں ان میں سے وہ ایک بچہ پڑھائیں گے یا پانچ بچوں کو کریں گے تو جو تعلیم ہے وہ مفت کا جو نعرہ ہے وہ اس طرح سمجھے آپ بلکل فضول ہو گیا ہے کیونکہ جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں بکس کا پریشر اور ان چیزوں کا پریشر تو میری خواہ سے بچہ سٹریس میں ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے ایڈوکیشن میں خود ایڈوکیشن کے میک میں سے ریلیٹ رکھتی ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو وہ کر سگے مینیج کر سگے پہلے یہ کہتے تھے کہ سکولوں سے بکس ملتی ہیں اب یہ بلکل فضول ہے سکول والے نہ ہی یہ بکس وغیرہ پرچیز کرتے ہیں نہ ہی دیتے ہیں بچوں کو بچے یہیں سے آکے کھڑے ہوتے ہیں گائیڈ ٹیکس بک یا اس سے علاوہ جو ہیں آپ خود یہاں پہ ریٹس دیکھ لیں کتنے ہائی ہو گئے ہیں نہ ہی کوئی اس چیز کی فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ فضول ہے سب کچھ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ تعلیم مفت ہوتی ہے اب تعلیم مفت نہیں ہے بلکہ یہ ایک دباؤ بنتا جا رہا ہے اور سٹریس ہوتی جا رہی ہے والدین کے لیے کہ وہ بچہ پڑھانے وہ اس کو چھڑوائی جا رہے ہیں اس لیے وہ بچے اٹھا لیتے ہیں گھر پہ بٹھاتے ہیں اور ان بچیوں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے سشادییں بھی مشکل ہو رہی ہیں یہ پیرنٹس جو ہیں اس پہ گتھو کر رہے تھے کہ تعلیم کا جو حصول ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے اور جو مفت کتابیان سکولوں میں نہیں مل رہی ہیں اور اگر ہم بک شاپس بات کریں تو وہاں پر جو ریٹ ہیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں تاہر جوئیہ بہت شکر ہے آپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب ڈیرا فاسق خان سے ہمارے ساتھ آشری شپاک موجود ہیں آشری بتائیے گا کہ مارکیٹ میں پیپر کی کیا قیمت بتائی جا رہی ہے جی بالکل پڑھائی جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہے پڑھائی کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے والدین کے لیے جہاں ایک جانب مہنگئی نے مشکلات کو بڑھا دیا ہے وہیں بچوں کے تعلیمی اخراجات کی وجہ سے بھی والدین جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں مارکیٹوں میں پرانی کتابوں اور کاپیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے خصوصی طور پر پیپر کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپر مارکیٹ میں ساڑھے تین سو سے چار سو روپے فی کیلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے جو والدین خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے بھی جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے سر کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں کس قدر مہنگائی ہوئی ہے کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بلکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ڈی جی خان ایک ظلہ ہے جس میں سے وہ بچوں کو شدید مشکلات کا شکار ہے پہلے جو ایک شعبہ بچہ گیا تھا جس میں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے پیپرز وغیرہ جس طرح وہ کامیوں کے قیمتیں اور پینسل وغیرہ مارکیٹ میں پہلے تو بہت کم داموں میں دستیاب تھے اب تو وہ تو بہت مہنگے ہو چکے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ہم خود والدین بھی پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں اور کس طرح ان کو مینج کریں ایک تو جو سرکاری جاب والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو مارکیٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے قیمتوں میں وہ بھی بہت کم دکھائی دے رہا ہے ہمیں بہت مہنگائی پڑھ رہی ہے بالکل بہت مہنگائی پڑھ رہی ہے والدین جو ہے وہ بھی مارکیٹوں میں جو خریداری کیلئے آئے ہیں خاصے پریشان ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کو پڑھائیں یا گھروں کو چلایا جائے اخراجات کافی زیادہ بچوں کے ایکسپینس جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں مارکیٹوں میں پیپر کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں جو والدین ہیں ان کی مشکلیں جو ہے کافی اضافہ ہو چکا ہے جی آشک بہت شکریہ بڑھتی ہوئی مہنگائی تعلیم پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہے رحیم یار خان میں سٹیشنری سکول یونیفارمز اور بیگز کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں محریز علیم رانہ شہباز سبتر ہمارے ساتھ مچھوت ہیں اس حوالے سے آمید بھٹی ہمیں آگاہ کریں گے رحیم یار خان میں ایک عام آدمی کے بچے کی تعلیم حاصل کرنا بھی خواب بن کر رہ چکا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ رحیم یار خان میں جہاں مہنگائی کا سنامی تھمنے کا نام نہیں رہا تو اس کی چکی میں جو ایک عام آدمی کا بچہ ہے وہ بھی پس کر رہ گیا ہے کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ بک ڈپو پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ پینسلیں سٹیشنری کاپیاں سمیت ہر چیز کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم اور پنجاب ٹیچر یونین جنوبی پنجاب کے صدر ہیں رانا شہباز صفدر ان سے جانتے ہیں جی ہمارے پاس جو غریب کا بچہ ہے نا اس کے لیے تو تعلیم حاصل کرنا بھائی انتہائی مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا پہلے ہی پورے پاکستان کا دو کروڑ سے زائد بچہ سکول سے باہر ہے اور جب ہم انٹرنیشنل لیول پر ہم چیک کرتے ہیں کہ کس ویہ سے باہر ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں غربت کی ریشو باقی پنجاب کے ازلا سے بہت زیادہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی ویہ سے بہت سارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے کاموں پر ڈال رہے ہیں تو ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ فل فور کاغذ کے ریٹ کو کنٹرول کیا جائے سٹیشنری کے ریٹ کو کنٹرول کیا جائے سو پرسنٹ بکس کی فرامی ممکن بنائی جائے اور جو مارکٹ میں ایویلیبل بکس ہیں ان کی ریٹ کے اوپر بھی کچھ چیک لیسٹ لگائی جائے ہمارے جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں وہ تری سے سکول چھوڑ رہے ہیں میں اگر بات کروں تو پنجاب میں یہ جو حالیہ مہنگائی کا توفان آیا ہے اس کی ویہ سے بہت سارے بچے ہیں جو میرے پاس فگر ہے اس کے مطابق کوئی لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جو سکول چھوڑ چکے ہیں اور یہ تدریشو جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے مہنگائی کے وجہ سے اور یہ زیادہ تر آٹھویں نومی دسویں گلاس میں ایسا ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے والدین سکول بھیجنے کی بجائے یہاں خراجات ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ جائے جا کے کوئی دو سو پائنسو کما کے لائے تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے بطور قوم کا معمار کہ خدارہ ان بچوں کی مالی سپورٹ کے لئے کوئی اقدامات کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سٹیشنری ہے جو بکس ہیں جو پیپر ہے اس کی قیمت میں کم ہی لانے کے لئے خاطر خود اقدامات کیے جائیں ہمیں آداز و شمار بھی بتائیں گے کہ کتنے بچے جو ہیں غربت کی وجہ سے سکول چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے حکومت پنجاب سے اور عالی حکام سے کہ سٹیشنری کاپی پینسل اور اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم سمیت تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ گریب کا بچہ حصول تعلیم کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں میں واضح طور پر کم ہی لائے جائے تاکہ ایک عام آدمی کا بچہ کو بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکے آمیر بھٹی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے دوسری چانمی آوالی میں بھی مہنگار کے باعث بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہونے لگے کاپیوں کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں تفصیلات جانیں گے اکفر مجاہ سے جی افتر جی بالکل تعلیم بھی ہوئی مہنگی تعلیم اس قدر مہنگی ہو گئی کاپیوں کتابوں اور پینس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکی ہیں پچاس روپے میں ملنے والا پینس جو ہے وہ ان دنوں ایک سا روپے میں مل رہا ہے کچھی پینسل جو دس روپے میں ملا کرتی تھی ان دنوں پچیس روپے کی ہو گئی ہے کاپی پچیس تیس روپے میں ملنے والی کاپی کی قیمت سو روپے ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ چکی ہے ہمارے ساتھ کچھ سوٹ اینڈ بچے بھی موجود ہیں دکاندار بھی موجود ہیں ان سے ہم اس حوال سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے بیٹا کیا آخری دن کے لیے آئے ہوئے ہیں جی میں کوپیاں اپنی سکول کے لیے حریدنے آیا ہوں پچھلے سال چب یہ ہی کوپیاں ہم یہاں سے لے گئے تھے تو ہزار روپے کے ہمیں دستیاب تھی اس بار چب ہم وہ ہزار روپے لے کے چب ادھر آئے ہیں تو ہمیں وہ پتہ لگے کہ دو ہزار کی کوپیاں ہو گئی ہیں ابھی اس سے کوپیاں تو لے گئے تھے اب گھر گئے ہیں تو گھر والوں کو بتایا ہے تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ہم یہ اخراجات کیسے افورڈ کر سکتے ہیں میں پھر اب اسی لے آئے ہوں ان کو میں نے وہی ہزار روپے دیا اور آج پین لے نے آئے ہوں تو وہی پین جو پچھلے سال میں نے پچاس کا لیا وہ اب سو روپے کا ہو گئے اور گھر والے ہمارے لئے بہت پریشان ہے کہ بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تو وہ اپنے کیسے کر سکیں گے کھانے پینے اور ہر چیز کے اب جو چیز آپ کو پچاس روپے میں پہلے دستیاب تھی وہ سو کیا اب گھر والے تو کچھ نہیں نہ کر سکتے وہ بھی پریشان اسی بات کو لے کے ہو جاتے ہیں جی اپنی عمر کا بچہ اور اس قدر پریشانی میں مبتلا کہ گھار والے کھانے پینے کی چیزیں کیسے افورڈ کریں گے کتاپیاں کتابیاں افورڈ نہیں کر سکتے یہ پیپر اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ لوکل پیپر رکھتے ہیں تو خریدار لڑائی کرتا ہے اگر اچھا پیپر رکھتے ہیں تو لوگ خرید نہیں سکتے ایک سو نوے روپے میں ریجسٹر مر رہا ہے اور اس میں دس روپے اخراجات آ جاتے ہیں دکان کے اخراجات دیگر اخراجات ملے ہیں تو وہ اڑھائی سو اور پیسے کم کسی صورت میں نہیں بیچ سکتے جہاں پہ خریدار آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ لڑائی کرتے ہیں دکاندار اپنی جگہ پہ پریشان ہیں کہ چیزیں اس قدر مہنگی میں رہی ہیں مجبورہ نہیں جائز منافعہ رہا کہ مہنگی بیچ رہی ہیں روحانی پیشوہ حضرت شارکنی عالم رحمت اللہ علیہ کے سات سو دسویں سالہ عرص کا تیسرا روز ہے غیر ملکی وزم میں زائرین کی بڑی تعداد درگاہ پر موجود مزید افصالہ جانیں گے نادر مسحر سے جی بالکل برسگیر پاک و ہند کے روحانی پیشوہ حضرت شارکنی عالم دین کا آج تیسرا اور آخری روز ہے جہاں زائرین کی بڑی تعداد اس عرص مبارک میں شریک ہوئی ہے اسی طرح جو غیر ممالک ہیں وہاں سے بھی بھار کی ملک سے بھی کچھ زائرین ہمارسط موجود ہیں کچھ فورنس موجود ہیں ان سے جانیں گے وہ درگاہ پر آئے ہیں ان کی کیا فیلنگ ہیں ویلکم تو پاکستان what is your feeling you are here on the tomb of شارکنی عالم it's really too special to be here and special on this day we didn't know it before that it was a celebration today or the last three days in fact but it's perfect to be here right now thank you so much what is your message for the word you are here in pakistan and you have observed many things what is the system security and how are you feeling you absolutely have to come to pakistan as well you have to see it with your own eyes is it yes yes i mean it was so beautiful to just walk yeah okay it was just so beautiful to walk inside and interact with the people and all the people in there or for they've come here to pray to have their day approached us so so friendly and well so you visit first time or have you been coming here both to pakistan and multan it's my first time where are you a country from i'm from germany germany so you also from germany no i'm from the netherlands okay there's another person now what is your feeling you are in pakistan and welcome to pakistan thank you very much and the feeling about pakistan is the same like them it's really good the country is very beautiful the people are really nice the food is also very delicious it's also important for us so it's really good yeah جی بالکل جی ارزائرین کا کہنا ہے جو ہمارے ملک میں آئے ہیں دوسرے ممالک سے یہاں پر آئے ہیں اس میں ارس میں شریک ہونے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آ کر پاکستان میں آ کر خاص طور پر یہ حضرت شارک نلم کے دربار پر آ کر ارس میں شریک کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر انتظامات بڑے وسیع ہیں اور دنیوں کے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ضرور ہے پاکستان محبت کرنے والے لوگ امن کا ملک ہے بہت شکریہ نہ دے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے